مرمینگم میں حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے اس کی مناسبت سے پیر عبدالقادر جلانی کانفرنس کا انقاد کیا گیا دربارِ آلیہ بلاورہ شریف پاکستان کے سجادہ نشین صحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے حضرت غوث عاظم دستگیر کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی اور علیہ کرام کے فیوز برقات کو بیان کیا عابد کازمی کی ریپورٹ برمینگم کے مقامی حال میں حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے عرص کی مناسبت سے خادمین بلاورہ شریف کے ازر احتمام پیر عبدالقادر جلانی کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس سے مختلف جید علماء کرام اور مشایخ ازام نے خطاب کرتے ہوئے نوجوان قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت اور روحانی پیشوا صحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی سرکار کی کاؤشوں کو سراہا اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ بلاورہ شریف کا عظیم آستانہ جہاں فیضان و کرامہ سے دکھی انسانیت کو فکری تسکین اور سکون تقسیم ہو رہا ہے وہیں بلا تفریق و رنگ و نسل بے شمار بیماری اور روحانی مریضوں کو صحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی سرکار بادشاہ کے پرچم تلے پاکستان اور برطانیہ میں لاکھوں نوجوان اپنے زندگیاں بدل رہے ہیں کانفرنس کے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں صحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے مشلے رہا ہے انہوں نے کہا کہ حضور غوث عظم پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے انسانین کے دکھ درد بانٹ کر انہیں صحیح مینوں میں انسانین کی لڑی میں پرو دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تجھے ایک میربان ماں سے ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہوں زندگی کے دو ہی مشن ہیں ایک تو حضور کی محبت میں ملاد بنانا اور دوسرا خوف خدا میں اللہ کے خوف میں مخلوق خدا کی خدمت کرنا امت کو جوڑنا آپس میں محبت اور پیار کی باتیں کرنا کیونکہ دین مکمل طور پر پیار اور محبت ہے حضور پاک کی والدہ مائدہ نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے آپ کو کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ سچ بولیں روحانی محفل نماز فجر تک جاری رہی جس میں بلطانی امبر سے خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی آبد کازمی نائٹی ٹو نیوز برمنگم